آئی دل ہے وہ سلح عام سبحان اللہ پرغام تھا جس کا محبت ذاکتی جس کی محمد نام تھا جس کا وہ رفتا رفتا جس نے قوم کو منظر عطا کر دی گھنی آواز تھی جس کی چمن اجام تھا جس کا جو عاصی کو گم لی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بی مکھا کر دوارے جو عاصی کو گم لی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بی مکھا کر دوارے وہ سے اور کیا نہ دیں گا زمانہ وہ لغمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بہت بڑا جلسہ بہت چھوٹا ہو گیا لیکن حوصلہ پھر بھی بڑا دعا تک آپ کو جلدی میں پہنچا رہا اس کا میں نے فیصلہ کیا ہے آپ لوگ یہاں سے لے کر دیں واقع سننے کے لئے تیار حق مطلب کے لئے دوستی مطلب کے لئے بشنی ہوگی ہاں دھائیے چھوٹا تین سوال میں پیدا پھر چکے بڑی جلدی ربطار کے ساتھ محبت میں آپ سو دیں یہ جلسہ دیکھنے والے پہ آئے دیکھ کر کے چلے گئے گئے یہ جلسہ سننے والے ہیں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو دیلت میں تین سوال ہے ہمارے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں آزار نہیں دی دوسرے سے ریوائی اور آزار نہیں دی اس کا راز کیا ہے ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان تھے یہ پہلا سوال ہے ہمارے نبی مزدی میں پہلے آئے سوتے ہوئے آدمی کو جگایا نہیں دوسرے سے کہا جگا دو اس کی کیا وجہ ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے ہمارے نبی نے صرف دس سال میں نولاک مربانی زمین کو فتح کیا دس سال میں نولاک مربانی زمین فتح کر لیا صرف دس سال میں صرف تین کام کیا پہلا دوسرا تیسرا آخری کام کیا سننے کے لئے دیار ہے سو کر کے سننے کے ہاتھ بھائیے سو کر کے سننے کے ہمیں سلا دیں اگر جا کے آئیے تو جنازہ پڑھیں تین سوال ہے پیدام شکل ہو رہا ہے ہمارے نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے آزان دیتے جو کہتے حیال السلام نماز کی طرف آؤ حیال الفلاح کامیابی کی طرف آؤ اور کسی وجہ سے اگر امتی نہیں آتا تو گنہگار ہو جاتا اپنے امتی کو گنہگار ہونے سے بچایا دوسرے سے آزان کہلوائی آزان نہیں دیا مسجد میں آئے سوتا ہوا سہادی کو دیکھا لیکن جگایا تھا حضرت علی سے کہا آپ جگا دو حضرت علی میں پوچھا یا رسول اللہ نے میں آپ پہل کرتے آپ پہلے آئے گے آپ نے نہیں جگایا مجھ سے کہا جگا دو اللہ کے رسول نے کہا میں نے اس لیے نہیں جگایا جب سوتا ہوا آدمی جاکتا ہے تو بڑھ بڑھاتا ہے اگر میں جگا تھا وہ بڑھ 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 میں اس کا نبی کو میرا امتی میری شان میں گستاخی ہو جاتی گستاخی کے لتیجے میں ایمان خطرے میں چلا جاتا ایمان کی حفاظت کے لیے تم سے کہا تم جگا ہو گئے نہیں جگایا آخری سوال تھا کہ دس سال کے اندر صرف اللہ کے رسول نے نو لاکھ مربانی زمین کو فتح کیا صرف تین کام پہلا کام یہ کیا کہ معاف کیا بڑھلا دی دوسرا کام کیا محبت کیا نہ فرق نہیں تیسرا کام مدد کے لیے سہارہ دیا مدد سے ہاتھ نہیں کھیجا ہاتھ اچھائیے وعدہ کی دوسرا ماف کرے گا ہم دوسرے کو ماف نہیں کریں گے آپ کے تھا گئے اچھائیے فاتحانہ ملکہ آئے فاتحانہ ملکہ آئے سر جھگائے چشم امن کا اینا کیا نہ دل ہوئے ملکہ آئے ملکہ آئے ملکہ آئے خالی ملکہ آئے اینا جہوسو ایک ہے ملکہ آئے ملکہ آئے ہندو کو سفیان برشی کر دیا سب کو مارک ہندو سفیان برشی کر دیا سب کو مارک تھک تھکے تھے تو شملی کرتے ہوئے جو مردو زم تھک تھک تھکے تھے تو شملی کرتے ہوئے جو مردو زم بڑے خوبصورت سامین جو پیزان میں بھول گیا تھا وہ آپ کی محبت میں مجھے یاد آ گیا سنجھے کے لئے تیار ہے ہاتھ اٹھائیے شاندہ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر چھے چھے حسان ہے ایک ایک احسان کو یاد رکھئے گا امتی ہونے کا ہاتھ ادا بڑا ہے ہمارے نبی کا ہمارے اوپر چھے حسان ہے پہلا احسان ہمارے وزی نے آکھ کے بتایا تمہارا خدا ہے پرناہ میں پتا بھی نہیں ہوتا کہ بہتر خدا ہے ہمارے نبی کا یہ حسان ہے کہ انہوں نے آکھ کے بتایا تمہارا خدا ہے ہمارے نبی کا دوسرا احسان تم سب آپس میں بھائی بھائی کریں ہمارے نبی کا چوسہ احسان ایک دوسرے کا احترام کرنا یہ کعبے کو اپنے ہاتھ سے پامی کرنے کے درابطہ کرنا ایک گوزنے کو ضلیل مت کرنا یہ اپنے ہاتھ سے کعبے کو کھانے کے دارے ہمارے نبی کا پانچوان احسان دنیا کے چکر میں اپنے دیل کو برواد بھائی کرنا ہاتھ اٹھائیے بیٹا کے جانے خریم نہیں ہوگی انشاء اللہ آپ کنیا کے لئے ماموز و دلہ کے لئے ماموز دونوں طرف سے آپ ہاتھ اٹھائیں اور آخری احسان ہمارے نبی کا کہ سورج کورب سے تو ہو رہا ہے توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے گناہ ہو گیا ہے غمرانہ آئیے جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے جو آج کرنی ہے وہ آج کرنی ہے انشاء اللہ ایک جوان آیا ہے اللہ کی رسول کی مجلس میں کہا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں اللہ نے کہا سبحانہ جوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اچھا سہے تب کلمہ پڑھوں گا میں رات دن زینہ کرتا ہوں کالہ کرتا ہوں مجھ کو زینہ کی اجازت جب تک نہیں دوگے کلمہ نہیں پڑھیں صحابہ کا سر چکر آگیا کیسا آدمی آیا ہے کیسی بات کر رہا ہے اللہ کے رسول حکیم کے دماغ سے بات کرتا ہوں کہو جوان قریب آج آؤ میں تم کو زینہ کا لائسنس دوں گا تم کلمہ پڑھوں صحابی بڑا آنے والا اجنبی بڑا خوش ہوا تھا کہ کلمے کی بشارت بھی مل نہیں ہے زینہ کی اجازت بھی جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ کے رسول طریق بلایا اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو مبارک ہو تم میرے صحابی ہو مبارک ہو جاہو میں تم کو زینہ کی اجازت دے رہا ہوں چار آلت کو چھوڑ کر جس سے چاہو مطالع کرو وہ کسی کی مارا ہو وہ کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی کی باری نہ ہو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جان میں پسا جا اس کے بعد کوئی عورت نہیں بستی ہے اللہ کے رسول نے اُس جوان سے پر اچھا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی مطالع کریں اس کو دنیا میں نہیں کریں آپ زینہ کو اُس کی ہسکی کو مٹا لگا تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی مطالع کریں ہوگی تو فاسی پر چڑھا دھو گئی تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زینہ کریں اس کو دنیا میں نہیں رہنے ہوگی لیکن سو بار سوچنا زینہ کرنے سے پہلے تم جس عورت کے ساتھ زینہ کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے وہ بھی کسی کی بیوی ہے وہ بھی کسی کی بہنگوئی ہے نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے چھوکانے آئے پندوں کی جبھی اللہ کے دل پر سکھانے آدمی کو آدمی کا اے پھیرام آئے وہ آئے جب تو ضرمت پڑ گئی دنیا میں انسان کی وہ آئے جب تو بندوں کو پریشنوں کے سلام آئے وہ آئے جب تو بندوں کو پریشنوں کے سلام آئے آپ جائے وعدہ کیجئے سب کام پہلے ہوگا بستر کو سمیٹ دیا باپ کو دیکھ کر کے بیٹی بستر مچھاتی ہے تم نے بستر سمیٹ دیا اس بیٹی کا جواب سنیے اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں نبی کی پیدا پڑا ہے اس بیٹی نے کہا کہ اببا فرور آپ میرے باپ ہو میں تمہاری بیٹی ہوں میں نبی کی بیوی ہوں تم نبی کے دشمن ہو میرے باپ ضرور ہو نبی پر تمہارا ایمان میں ہی ہے تم نبی کے دشمن ہو یہ بستر جو دیکھ رہے ہو جس کو میں نے سمیٹا ہے یہ نبی کا بستر ہے تم اس بستر کے لائے کے لائے ہو اس لیے میں نے یہ بستر سمیٹا ہے باپ آیا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال کر کے کہتا ہے جسوان اللہ رشتہ مل گیا لڑکا سنا رہے سونے کی دھکان ہے اس کی بیوی بنو گی وہ تم کو زیور کرنا ہے گا مبارک رہا لڑکی خاموش ہے کچھ نہیں پولی باپ نے کہا بیٹی اتنا پیارا رشتہ ملا ہے تم کچھ بول نہیں رہی ہے کہ اببا میرا ایک سوال ہے جس لڑکے تو میرے دولہ دھول کر کے لائے ہو اس لڑکے کے بارے میں بتاؤ کس کے سب سے ٹو بھی ہے کا سیدھا جمعہ سیدھا رمضان ہے اس کے بعد جو ٹو بھی اترتی ہے تو چڑھتی ہے کہ اببا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے اس کے چہرے پر ڈالی ہے کہ اببا حضور جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو وہ سونار ہے مالدار ہے اس نے حج کیا ہے خانہ کعبہ کا طواب کیا ہے نبی کے روزے کی زیادت کی ہے کعبی کیا ضروری ہے جب ہم کام سے بچائے ہو جائے گا کمر سکھ جائے گی بیٹی نے کہا اببا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے جس لڑکے کے سر فٹو پی نہیں اس کو خدا کا لحاظ ہے جس لڑکے کے چہرے پر گاڑی نہیں اس کو نبی کا لحاظ نہیں ہو اگر میں اس لڑکے کی بی بی بن گئی وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا بابا مجھ کو سونا نہیں چاہیے نبی کی سننا چاہیے جس عورت کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے وہ عورت اس کو اتنا زیادہ سابون لگا گیا وہ قسم کھالی ہے کہ رگر رگر کر کے اس کو سابون کی طرح مورا بنا گیا لیکن وہ سابونی قسم کھالیتا ہے وہ تو کالا ہو جاتا ہے وہ کالیاں مورا گیا آسمان سے ہی اس پر ٹھپا لگا گیا لیکن ماں کی محبت پر قربان جائیے ماں کی محبت پر قربان جائیے وہ اپنے کالے بیٹی کو بھی چودنی کا چاند کرنا چاہیے دروازے پر دستک لئی بیٹی کا باب گیا کھول کر کے دیکھا وہ ایک کالا جبان کا کہا جاننا پاچان کہاں سے آئے محمد پھر تمہاری بیٹی کا ہاتھ بانگنے کے لئے آئے کہ قیدل ہو ہاں ہو یا کھول ہو گرانچی سے آئے ہو شکل تو ششے میں دیکھ لیا ہوگا میری بیٹی کی صورت ہے کہ تم بتصورت ہو میری بیٹی ماندار ہے کہ تم لوکر چاہتا ہو رشتہ منظور نہیں ہو سکتا پیچھ پیچھے بیٹی سن نہیں کیکا اگر مجھ کو رشتہ منظور ہے آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے آپ نے پھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی وانا ہے تازین کی ہی ہے جس نے محمد کے نام